نمسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ سب ہی کا سواغت ہے تو چلیے دوستو آج ہم گھر پر چارٹ کا مسالہ تیار کریں گے چارٹ مسالہ میں کیا کیا مسالے پڑتے ہیں وہ ہم آپ کے بیچ میں سیئر کرنے والے ہیں آگے سے ہمیں مارکٹ سے چارٹ مسالہ بلکل لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم گھر پر ہی مارکٹ سے بھی جیدہ ٹیسٹی مسالہ گھر پر تیار کرنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے مسالے ہم اس میں یوز کریں گے شونف ہے دھنیا ہے کالی مرچ ہے جیرا ہے اجوائن ہے ہری والی چھوٹی لائچی ہے اور کسمیری لال مرچ ہے تھوڑی سی ہینگ ہے اس میں آپ ہینگ کو چاہیں تو ڈالیں انیتہ نہ اسکیپ کریں ویسے میں تھوڑی سی اس میں ہینگ ڈالتی ہوں اور یہ دیکھئے ان سارے مسالوں کو کچھ اس طرح سے ہم بلکل ہلکا روشت کریں گے زیادہ روشت نہیں کرنا ہے صرف ان کی نمی نکل جائے اور ہلکا سا یہ روشت ہو جائے یہ دیکھئے انہیں پکانے میں لگ بگ ہمیں دھائی مینٹ کا ٹائم لگے گا دو سے ڈھائی مینٹ میں ہی یہ مسالے اچھی طرح سے روشت ہو جائیں گے انہیں ہمیں زیادہ روشت نہیں کرنا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے مسالوں کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور بس اب ہمیں فلیم کو آف کرنا ہوگا اور اس میں ہم نے سوکھے پتے رکھیں پودینے کے پودینے کے پتے آپ چھایا میں سکھا کر رکھیں وہ آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ پتے اس میں ہمیں ڈال کر روشت کروں گی اور بس اس طرح سے ہم اسے نیچے رکھنے کے بعد تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے پر ہی مسالوں کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے اور مسالے بلکل اچھی طرح سے باریک گرائنڈ کرنے ہیں یہ دیکھئے کتنا بڑھیا سے یہ مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے بہت بڑی خوشبو آ رہے ہیں کیونکہ مسالے ہی اس میں کچھ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ مسالہ ہمارا تیار ہے اس میں ہم کچھ اور انگریڈینٹس مکس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس میں ہے سفید نمک جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں کھانے میں یہ ہمارے پاس میں ہے امچور کا پاوڈر یہ مارکٹ میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر کالا نمک ہے جو کہ ہم چاٹ مسالہ میں یوز کرنے والے ہیں ان تینوں چیزوں کو ایک بار ہم پہلے اچھی طرح سے ایک ایک کر کے گرائنڈ کریں گے جس سے کہ یہ بلکل دردرہ پانین میں نہ رہے بلکل باریک پیچھ لینا ہے اور بس اس طرح سے ہمیں مسالے کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے جس سے کی نمک الگ سے بلکل نہ پتا چلے اور مسالے کے ساتھ میں یہ ہمارا چاٹ مسالہ بہت ہی ٹیشتی بن کر دھر پر ہی تیار ہونے والا ہے بس اسے مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن مکس بہت بڑی ہا سے کرنا ہے اور مکس ہونے کے بعد اسے آپ اے ٹائٹ ڈبے میں بھر کر رکھ لیں اور جب کبھی آپ چاٹ گھر پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ یوز کریں بہت ہی بڑی ہا مسالہ گھر پر تیار ہوگا یہ دیکھئے ہمیں مسالے مارکٹ سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی آپ جب کبھی بچے کوئی سنیکس بنوانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی جس چیز میں آپ چاٹ مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ مسالے ہمیں مسالے سے بلکل لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دیکھئے ہمارا مسالہ مکس بھی ہو چکا ہے اور بس اسی طرح سے آپ بنا کر اسے رکھ لیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں بھر کر رکھیں اور جب آپ چاہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں تھنکیو دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آپ چاٹ مسالہ گھر پر تیار کر کے رکھیں گے اور اس کو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر جرور کرنا تھنکیو دھنیواد مجھے پوری امید ہے تریب عوام عشان تریب عشان ہماراً پوری موسیقی